موسیقی دیزائن اور اس کا پوسچر ہوتا ہے سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جس پلانٹ پر بات کروں گی وہ ہے کینڈی ٹرفٹ کا پلانٹ یہ کینڈی ٹرفٹ کے فلاور ہیں اور کینڈی ٹرفٹ کو آئیبرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کینڈی ٹرفٹ یہ یورپ کا نیٹیو ہے اس کے پھول گچھوں میں آتے ہیں اور کینڈی ٹرفٹ کی ورائیٹیز ڈواف بھی ہیں اور ٹال بھی ہیں کچھ اس کے ورائیٹیز ہوتی ہیں جو آدھے فٹ سے بھی کم اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور کچھ کی ایک فٹ ڈیڑھ فٹ تک ہو جاتی ہے یہ جو میرے پاس میرا پلانٹ ہے اس کی ہائٹ تقریباً فٹ ڈیڑھ فٹ کے قریب ہے تو لاسٹ ایج بھی میں نے یہ گروہ کیے تھے سیڈنگ کے ذریعے تو اس دفعہ پھر میں نے ان کو سیڈ کے ذریعے ہی گروہ کیا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ کتنے اچھے اور ہیلڈی سے پلانٹ بنے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں فلاور سے اور اس کو جب گچھوں میں پھول لگے ہوئے اتنے زیادہ یہ پیارے لگتے ہیں کہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں لمبی لمبی سی خوبصورت سی یہ کم نظر آتی ہیں اور اس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ نمائع ہو رہے ہیں ہوتے ہیں پتیاں بلکل چھپ جاتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول اپنے اندر بہت ہی بھینی بھینی سی خوشبو بھی رکھتے ہیں گچھوں میں آنے والے یہ پھول بہت سے رنگوں میں ہمیں مل جاتے ہیں موسٹلی اس کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ لائٹ شیڈز میں ہی ملتے ہیں پنک ہو گیا وائٹ ہو گیا اور ہلکہ ہلکہ کاسنی سا کلر ہو گیا اس کا یعنی کہ لائٹ پرپل اس طرح کے جتنے بھی اس کے کلر ہوتے ہیں یہ تقریباً لائٹ شیڈز میں ہی ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں میں بھی کہیں پہ ڈار کلر بھی ہوں بٹ میں نے فیلال جو دیکھیں وہ لائٹ کلرز میں ہی دیکھے ہیں تو اس کو لگانے کا یہی طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سیڈنگ کر لی جاتی ہے اس کو آپ ڈاریکٹ مٹی میں ایک ایک دو دو سیڈ ڈال کے ہیج کی صورت میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی سیڈنگ بنا کے آپ ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف بارس میں اور سیڈنگ جب ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس کی کام از کام دوری پندرہ سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور اس کو ہلکی ویلڈین سوائل میں لگانا چاہیے اور یہ الکلائن سوائل میں بھی گروہ ہو جاتا ہے اور جیسی بھی آپ اس کو سوائل دیں گے یہ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کی مٹی میں آپ تھوڑا سا چونہ ایڈ کر لیں تو یہ پلانٹ بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتا ہے اور سیڈنگ سے لے کے فلاورنگ تاکہ اس کا تقریباً دو سے دھائی ماہ کا عصدرکار ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کو بورڈر کی شکل میں بھی لگایا جاتا ہے کیاریوں میں لگاوا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے پوٹس میں اور پولیتین بیگز میں ہر جگہ یہ پلانٹ گروہ کر جاتا ہے بشک آپ اس کو پولیتین بیگز میں لگا لیں کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن جتنی اچھی کھولی سپیس اس کے پاس ہوگی اس کی فلاورنگ اتنی ہی اچھی ہوگی تو میں نے یہ جو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں میں نے یہ چودہ انچ کے پوٹ میں لگائے ہوئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور کافی اچھے اس پر چھوٹے چھوٹے سی برڈز بھی بن رہی ہیں اور کافی ہائٹ ہوتی جا رہی ہے اس پلانٹ کے دن بہ دن اور کینڈی ٹرفٹ کو اوور وارٹنگ سے بچانا ہے آپ نے بس ضرورت کے مطابق پانی دینا ہے جب دیکھیں کہ مٹی خوشک ہو رہی ہے تو آپ اس میں پانی دے دیں اور بہت زیادہ پانی یہ برداشت نہیں کر پاتا اور جب آپ اس پلانٹ کو لگائیں تو آپ اچھی ویلڈین اور فرٹائل سوائل بنا کے لگا دیں جیسے ہم لوگ پوٹس کی مٹی بناتے ہیں جس میں ایک حصہ بھلوالی مٹی ایک حصہ گارڈن سوائل اور ایک حصہ کارڈنگ کمپوسٹ ڈال کے تو میں نے اس کو گروہ کیا تھا اور ساتھ میں کچھ کیچن ویسٹ بھی ڈالی تھی تو ماشاءاللہ دیکھیں ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور یہ دیکھئے برڈز بھی اس پر کافی زیادہ آ رہی ہیں اس طرح سے اس کی برڈز آتی ہیں اور ایک اور پوٹ ہے میرے پاس جو کہ اس کی پنیری کا ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے تین چار طرح کے پلانٹس لگائے تھے تو یہ دیکھیں یہ ہے کینڈی ٹرک کی سیڈلینگ اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اور جتنی کھلی سپیس دیں گے اتنے ہی پلانٹس کی گروتھ اچھی ہوگی اور اس کے فلاس کی ایک چیز مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ یہ دیکھیں چار پتی کا پھول ہوتا ہے اور اس کی دو پتیاں چھوٹی اور دو پتیاں بڑی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی دو پتیاں چھوٹی بلکل چھوٹی سی ہیں اور دو پتیاں اس کی بڑی ہیں اور سینٹر میں چھوٹا سا پیلا سا اس کا جو سٹیگما ٹائپ ہوتا ہے وہ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول بلکل جیسے سویٹ الائزم کے ہوتے ہیں ان سے تھوڑے ڈیفرینٹ ہیں لیکن کچھ کچھ ان سے مشاہبت رکھتے ہیں یہ اور جیسے جیسے یہ پھول سپینڈ ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کے سیڈ پورڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہارڈ شیپ کا اس کا سیڈ پورڈ بنتا ہے روشنی کے وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈ پورڈ ہیں اور اگر آپ نے سیڈ پورڈ نہیں لینے تو آپ اپنے جو سپینڈ فلاور ہیں ان کو یہاں سے کٹ کر دیں تاکہ مزید نیچے سے پلانٹ اپنی برانچز نکالے اور زیادہ سے زیادہ فلاورز آئیں اس کے اوپر اور اس کے علاوہ میں نے اس کو ہر پندرہ بھی اس دن کے بعد لیکوڈ فٹیلائزر ضرور ڈالتی ہوں بنانا پیل اور اونین پیلز کا ان کے جو بھی پیلز کچھن میں سے نکلتے ہیں فروٹ وغیرہ کے پٹیٹو کے ہوگئے سب میں ایک ٹین میں ڈال کے تو اس کے اندر پانی ڈال دیتی ہوں تو وہ پھر ہفتہ وار یا پندرہ دس کے دن کے بعد میں ان کو ڈالتی رہتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور پیسٹ وغیرہ اگر کوئی آپ کو اپنے پلانٹ پر نظر آئیں تو ان کے لئے آپ اس کو نیم آئل اور سوپ سلوشن کا سپری کر دیں اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڑا ڈال دیں تو پلانٹ آپ کا ریکاور ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ پیسٹ وغیرہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ پلانٹ کو نکال کے پھینک دیا جائے اور اس کے جگہ دوسرے پلانٹس لگا لیے جائیں تاکہ باقی پلانٹس پیسٹ کی وجہ سے ڈیمیج نہ ہونے پائیں کیونکہ اگر پیسٹ ایک دفعہ گارڈن میں آ جاتے ہیں تو پھر بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو امید ہے کہ کینڈی ٹیفٹ کے متعلق آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوں گی اور اگر مجھ سے کچھ رہ گیا ہو تو آپ کومیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہو تو بھی آپ جو بھی کائریز ہوں آپ کومیٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کیجئے آپ سب بہن بھائیوں کے کومیٹس انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں میں اکثر اوقات اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتی ہیں تو جو بھی بہن بھائی میرے چینل کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کارنلی اچھے اچھے کومیٹ کر کے اور جو بھی کنفیوزن ہو یا کوئی سجیشن ہو تو وہ مجھے دے سکتے ہیں تو اوکے جی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مات بھولئے گا تک کہ مجھے دانوالے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ